درینڈر موڈی حوث میں آؤ موڈی سرکار حوث میں آؤ سیوکھ کسان مورچہ جندہ وان کسان اقتا سیوکھ کسان مورچہ کسی کے کالے قانون واپسو نرینڈر موڈی سرکار نے جس طرح سے کسانوں کے لیے یہ کالے قانون لائے اس کے بیرودھ میں دیش کا کسان پچھلے ستھ ستھ دنوں سے دلی کی چوکٹ میں ان کے سمرتن میں ریواجلے میں تین جنوری سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج انتیسویں دن ہم لوگ اس کالے قانون کے بیرودھ میں بیٹھے ہیں جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم لوگ یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں لیکن جس طرح سے ستھ روڑھ موڈی سرکار کہیں پاکستان تو کہیں چین کہیں آتنکوادی کہیں خالستان کا نام دے کر ہمارے کسان کو انداتا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جس دن سے کسان اندولن چل رہا اس دن سے بھارت دیش کی ساری سیمائیوں میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے یعنی ستھ روڑھ دل نریندر موڈی سرکار کسان کے اندولنوں کو بدنام کرنے کی ساجس کر رہی ہے اور آنے بالے دنوں میں یدی کوئی ایسی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے سرکار دوارہ پرائیوجیت ہے جس طرح سے 26 جنوری کو دیش کے گھر تنتر دیوست کو ستہ روڑ دلے کلنکیت کرنے کا کام کیا ہے اور کسانوں کی آڑ میں اپنے پوپالے ہوئے گنڈے بھیج کر تیرنگے کے اپمان کرنے کی ساجس کی ہے وہ پوری طرح سے دوربھاگ پونڈ ہے ہم اس کی بھرکس نہ کرتے ہیں لیکن جس طرح سے نریندر مودی سرکار آندولن کو دمن کرنے اور اس کو کچلنے میں لگی ہے یہ اس کی ساجس ناکامیاب ہوگی انقلاب زندہ بعد لڑیں گے تو جیتیں گے جائے جوان جائے کسان